اقل ولوں کے لیے زبردست مثال ہے ہم تربوز خریدتے ہیں مثلاً پانچ کلو کا ایک دانہ جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چلکہ اتارتے ہیں پانچ کلو میں سے کم از کم ایک کلو چلکہ نکلتا ہے یعنی تقریباً بیس فیصد کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چلکے کے ساتھ کھالیں نہیں بلکل نہیں یہی حال کہلے مالٹے کا ہے ہم خوشی سے چلکہ اتار کر کھاتے ہیں حالانکہ ہم نے چلکے سمیت خریدہ ہوتا ہے مگر چلکہ پینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہم مرگی خریدتے ہیں زندہ مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال کھال اور پیٹ کی آلائش نکال کر پینک دیتے ہیں کیا اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں تو پھر چالیس ہزار میں سے ایک ہزار دینے پر ایک لاکھ میں سے دھائی ہزار دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے حالانکہ یہ صرف دھائی فیصد بنتا ہے یعنی سو روپے میں سے صرف دھائی روپے یہ تربوز، گیلے، عام اور مالٹے کے چلکے سے کتنا کم ہے اسے زکاة فرمایا گیا ہے یہ پاکی ہے مال بھی پاک ایمان بھی پاک دل اور جسم بھی پاک اور معاشرہ بھی خوشحال انشاءاللہ امید ہے میری بات سے آپ متفق ہوں گے